موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے آپ لوگ ہو پیا میرا نام ہے محمد اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل عرب نیشنز اسلامیک نیشنز اور کئی سارے نیشنز اراؤنڈ دے ورڈ نے ابجک کیا بی جی پی کی دو میمبرز جنہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ انسلٹنگ ریمارکس کیے تھے جب یہ نیشنز نے بیک لیشنز کیا تو بی جی پی نے ترانت ان دونوں کو نکال دیا اپنے پوزیشن سے لیکن اس کے فوری بعد انڈین کا ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے او آئی سی جو ہے 57 نیشنز کا ایک آرگنائزیشن اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا اور اب دیکھتے دیکھتے ایک دن کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ فیرڈ اوگنائزیشن جو ہے ایکیو اس کا نام ہے پورا نہیں لینا چاہ رہا ہوں ورنہ یوٹیوب پہ ترانت ایسے ویڈیوز کو ٹیک ڈاؤن کیا جاتا ہے یا پرابلم بہت کریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایکیو کا گروپ نے ایک دھمکی دی انڈیا کو یہ کہتے ہوئے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیوی آئیشہ کے خلاف انسلٹنگ تریخے سے جو باتیں کیے گئے ہیں اور جس طرح سے اس چیز پر زیادہ ایکشن ابھی تک نہیں لیا جا رہا تھا انڈیا میں تو اب ایکیو انڈیا کے کئی سارے شہروں کو ٹارگیٹ کرنے کی دھمکی دی ہے تو ایسا سٹیٹمنٹ ریلیز ہوا ایکیو آئی ایس کی طرف سے یہ ایکیو کا ایک آفشوٹ ہے جو انڈیا سب کانٹیننٹ کا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ اس کے بھی آپریشنز کون لیٹ کر رہا ہے اور کئیسا انڈیا کے ایک منسٹر نے بھی واپس ریٹالیٹ کیا اور کہا کہ ہم بھی تمہیں دیکھ لیں گے دیکھتے ہیں لیٹل میں کیا ہوا ایسا ایکیو نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا لیٹ ٹیوزڈے کو یہ کہتے ہوئے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وائف بی بی آئیشہ یہ دو کے اوپر انسلٹنگ طریقوں سے جو بات کیا گیا تھا بی جے پی کے میمبرز کی طرف سے اس چیز کو لیتے ہوئے ایکیو نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا کہ دیل ہی ممبئی اتر پردیش گجرات یہ لوگ کچھ ایسے چیزیں کنے والے جس سے ہاتھ سے ہوگے اور کئی سارے لوگوں کی جان جائے گی سٹیٹمنٹ میں ایکیو نے کچھ کانٹرویشل سٹیٹمنٹ دیئے ہیں دھمکی ایسا دیا ہے ان لوگوں نے کہ انڈیا کے کچھ شہروں میں وہ اور ان کے بچے بھی ایسے کچھ کام کریں گے جس سے ہاتھ سے ہو جائیں گے کئی سارے لوگوں کی جان جائے گی اور سٹیٹمنٹ میں وہ لوگوں نے یہ بھی انڈیا کے طرف دھمکی دی کہ جو سافرانی دہشتگرد ہیں سافران کا مطلب یہاں پہ زافرانی رنگ کے لوگ اب ان کا خاتمہ ہوگا بہت جلد دلی میں بومبے میں یو پی جو ہے اتر پردیش اور گجرات میں اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ان لوگوں نے کہ ان زافرانی دہشتگردوں کو نہ تو کئی پناہ کے لیے جگہ گھر پر ملے گی نہ ان کے محلوں میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ openly اب چالنج اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو انڈیا کے ایک یو کی طرف سے ایک سینئے انٹریجنس اوفیشل نے دہ پرنٹ کو کہا کہ ایک یو کافی ڈسپلینڈ ہے اور دیکھا گیا تو ان کے سٹیٹمنٹ کو کافی سیریسلی اب لینا چاہیے انڈیا اور اب ایسے حالات ہو رہی ہیں انڈیا میں جس کے وجہ سے انڈیا کے طرف کئی سارے لوگوں کا ایک عجیب سا رویہ ہو رہا ہے جیسے کہ ریسنڈ عرب باکلاش ہے عرب نیشنز کا باکلاش ہے اسلامیک نیشنز کا جو باکلاش ہو رہا ہے انڈیا کے اوپر تو سینئے انٹریجنس اوفیشل نے یہ بھی کہا کہ اتنا سارا جو نیگیٹیویٹی اب انڈیا کے طرف آ رہا ہے کچھ چند ایکسٹریمس کی وجہ سے کچھ چند گھدوں کی وجہ سے کہ اب تھوڑا الیٹ ہو جانا چاہیے انڈیا میں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے دو مہنے میں یہ دوسری بار ایسا سٹیٹمنٹ انڈیا کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ایک یو کے طرف سے آیا ہے پہلا والا جو سٹیٹمنٹ دو مہنے پہلے آیا تھا وہ تھا ریگارڈنگ جو ہجاب ایشو کا بین ہے جہاں پر اسکان کا ویڈیو کافی وائرل ہو چکا تھا اور اس تعلق سے بھی ایک یو کا ایک ویڈیو آیا تھا اس چیز کے بارے میں بھی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ڈیٹیل میں بتاتے ہوئے کہ کیا تھا اس ویڈیو کا مقصد تو اب دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ دینے والا جو گروپ ہے ایک یو آئی ایس یہ ایک یو سے اس کا کیا ریلیشن ہے 2014 کے بعد ایک یو نے ایک سپریٹ ونگ ارگنیزیشن کو کریٹ کیا تھا جس کا نام ہے ایک یو آئی ایس یہاں پر آئی ایس کا فل فارم ہے انڈین سب کانٹیننٹ مطلب کہ سپیسیفیکلی اس ریجن کے لیے ایک یو کا ایک برانچ ہے وہ لوگوں نے بنایا تھا اور ایک یو کا ساؤت ایشیا چیف کا نام تھا سانا الہق جو ایک وقت میں یو پی کا سنبل ڈسٹرک میں وہ رہتا تھا تو بتا جاتا ہے کہ سانا الہق پھر اس کے بعد 1998 میں وہ پاکستان مائگریٹ ہو گیا لیکن انڈیا اس کے اوپر کیسا ریسپونڈ کر رہا ہے مدیہ پردیش کا جو ہوم منسٹر ہے نرطم مشرا اس نے بھی واپس دھمکی دی ایک یو کے گروپ کو جب ایک یو نے اس کا سٹیٹمنٹ ریلیس کیا نرطم مشرا نے کہا ایک یو کا گروپ قائدے میں رہے گا تو فائدے میں رہے گا ملکہ یہاں پہ اپن ایک چیلنج رہ رہا ہے کہ اگر ایک یو کا گروپ لیمٹس میں رہے گا تو وہ بچ کے رہیں گے اور ساتھی ساتھ اس نے سٹیٹمنٹ میں کچھ اور بھی کہا کہ انڈیا کو کسی بھی حال سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کیونکہ اس وقت پرائیم منسٹر نرندر موڈی ہے اور انڈیا کے پی ایم نرندر موڈی کو اگر غصہ آ جائے گا تو ایک یو کا نام و نشان وہ مٹا دے گئے دیکھا گیا تو کافی زبردست ریٹالیشن ہے کافی زبردست سٹیٹمنٹ ہے ہوم منسٹر کی طرف سے ایک یو کی طرف لیکن پتہ نہیں کیوں جب چائنہ انڈیا کے بورڈر پر کافی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس وقت ایسے ہوم منسٹر اور دوسری جو پولیٹیشن سے ان کے اس وقت کیوں ایسے جذباتی سٹیٹمنٹس نہیں آتے پتہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی سارے عرب نیشنز میں مسلم جو کنٹریز ہیں وہاں پر کافی اس چیز کو لے کر واویلا مت چکا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسا انسلٹنگ تاریخے سے بی جو پی کی ان میمبرز نے بات کیا کافی وہاں پر لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈنگز کے اوپر بھی ان کے فوٹوز کے اوپر جوتے کے نشان رکھے کچھرے کے ڈبوں پر چپکا رہے ہیں تو کافی ایک عجیب سا وقت آ چکا ہے جہاں پر انٹرنلی بھی انڈیا میں بھی دوسرے جگہوں کے پولٹیشن جیسے کہ تیلنگانہ کے کیٹی آر جو ہے سیم کیسی آر کے بیٹے انہوں نے بھی کہا کہ بی جو پی کی ان غلطیوں کے وجہ سے کیوں انڈیا کو مافی مانگنا پڑھ رہا ہے دوسرے دیش سے کیوں بی جو پی خود مافی نہیں مانگ رہی ہے کیوں وہ پورے انڈیا کو ایک عجیب سے سٹیچ پر لارہی ہے کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انیسیسری ایک نیگٹیو وائب آرہا ہے انڈیا کے طرف کئی سارے کنٹریز کے طرف سے جو کافی خراب بات ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہانے سے ایکیو جیسے گروپز بھی اب اوپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں انڈیا گورنمنٹ کو میری بھی ایک ریکویسٹ ہے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے کہ آپ لوگ جوش میں آ کر خوشی خوشی ایک یو کے سٹیٹمنٹس کو شیر نہ کرے ہر جگہ خوشی خوشی اس چیز کے اوپر بانرز نہ لگائے یا کچھ بھی ایسا نہ کہے کیونکہ فیلال جو سافرانیسٹ ایکسٹریمسٹ ہے جو زافرانی لوگ ہے یہ کافی غصے میں ہے فیلوا کیونکہ جس طرح سے عرب نیشن سے یونائٹ ہو چکے ہیں ان کے ان زہریلے کارناموں کی وجہ سے تو یہ لوگ بس موخے کی تلاش میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مسلم یوت کو کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر کے بہانے سے ریسٹ کر لے انویسٹیگیشن کے بہانے سہی سیکیوریٹی کے بہانے سہی تو دیکھتے ہیں کس طرح سے آگے حالات اور انفولڈ ہوتے ہیں کیا بی جی پی اپنے پوزیشن پر فرملی سٹانٹ کرے گی عرب نیشن سے ان روئیے کو دیکھ کر یا کچھ نرمی آئے گی یا کچھ حالات چینج ہوگے اور کیا اے کیو اب یہ سٹیٹمنٹ کے بعد پھر کوئی سٹیٹمنٹ ریلیس کرے گا یا خاموش ہو جائے گا آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے نیچے کہ انڈیا کے طرف آج اتنی نیگیٹیوٹی اگر آ رہیے تو کس کی وجہ سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے اور کس دشاں میں جا رہا ہے آج انڈیا جوپس ایمپلوئیمنٹ ایکنومی ان چیزوں کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے کیسے ٹاپکس پہ روز ڈیلی زہر اگلا جا رہا ہے نیش چینل پر یہ تو آپ کلیلی دیکھیں سمجھ جا سکتے ہیں کہ کس ڈیریکشن میں انڈیا کو لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ اور اس سے یوٹ پر کتنا برا ایفیکٹ ہو رہا ہے جو فیوچر ہیں انڈیا کے تو آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے نیچے اگر آپ نہیں میرے چینل پر پلیز میک شو ٹو سبسٹرائب اور میں چاہتا ہوں کہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ڈاؤنوڈ کر کے سہی جب تک انشاءاللہ I'll be back soon again take care and Allah Hafiz موسیقی